بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی نے بہت ہی واضح انداز کے اندر یہ بات بتا دی ہے کہ وہ سابقہ چیپ فارمی سٹاف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق کوئی بھی بات مزید نہیں سنیں گے اور اگر چیرمن تحریک انصاف یا تحریک انصاف نے ایز ای پارٹی جنرل باجوا کے خلاف کوئی بات کی تو باقی لوگوں کی بات تو دور کی بات ہے وہ خود اور ان کی پارٹی فرنٹ پہ آکے جنرل باجوا کا دفاع کرے گی اور وہ دفاع کرتے ہوئے وہ یہ جو حق نمک ہے وہ ادا کر دیں گی جو چودری صاحب کی پارٹی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل باجوا محسن ہے یہ چودری پرویز الہی کے اور ان کی فیملی کے اور وہ چودری صاحب کبھی بھی اپنے محسنوں کے خلاف نہیں جاتے تو یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کو واضح انداز میں چودری صاحب نے یہ میسیج دے دیا ہے کہ اگر یہ بیشنگ کرتے رہیں گے جنرل باجوا کی اور آرمی کی تو چودری صاحب اور ان کا جو رستہ ہے وہ بالکل جدا ہو جائے گا تو اس سے ناظرین آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ کتنا انفلوینس ہوتا ہے بڑے لوگوں کا اور یہ جنرل باجوا ریٹائر ہو گئے چونکہ ان کو ابھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا آئی ایس پی آر کی طرف سے اس واضح انداز میں یا گورنمنٹ جو ہے پی ڈی ایم کی وہ بوجودہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی تو کم از کم ان کے اپنے اتنے وہ ریلیشنشپ تو ہوتے ہیں اور یہ جو چوری صاحب نے یہ بات کیا ہے بہت ہی زبردست بات کیا ہے اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ واضح ہو کے آتی ہے سامنے وہ یہ کہ آپ ابھی جو تحریک انصاف والے ہیں اور عمران خان صاحب ہیں یہ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ آپ اتنی بلیٹنٹ کرٹیسزم پہ دوبارہ اتر آئیں ابھی آپ کا ٹائم ہے کہ آپ بلکل جو چیزوں کو ناربل موڈ میں جانے دے اگر دوبارہ اس طرح کی پنجنٹ کرٹیسزم پہ اتر آئیں گے تو وہ کاؤنٹر پرڈکٹیو ہوگی آپ کے جو اپنے الائیز ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اور انہوں نے تو بلکل واضح انداز میں چورجی صاحب نے کہہ دیا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں کتنی ڈی پینٹریشن ہے آرمی کی انٹو پاور پولیٹکس آف پاکستان ایک سائٹ بے سابقا ڈی جی آئی سائی کے اوپر بات کرتے ہیں چورجی صاحب یعنی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والا وہ جنرل ہے یا فوج کا وہ جو پورشن ہے وہ دیٹیز اوکے جو ان کی مخالفت میں ہے وہ دیٹیز ناٹ اوکے تو معاملہ یہ ہے کہ اس طرح سے بات کر کے جو پنجاب کے اوپر آپ نے ڈیڈ لائن دے دی ہے تئیس دسمبر کی تو تئیس دسمبر جو ہے وہ آیا کھڑا جمعہ کو لیکن اس میں اسیمبلی جو ڈیزولو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چورجی صاحب کی جو باتچیت سے یہ لگایا ہے کہ آپشنز اور بھی موجود ہیں آپشن جو ہے کوٹ والی آپشن بھی موجود ہے کوئی اور بھی باتچیت ہے کیونکہ زرداری صاحب کی بھی اپنی مومنٹ ہے اور اس کے علاوہ چورجی صاحب نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ پریزنٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اسی طرح چلتا رہے کیونکہ ملک جو ہے ایکنومک وہ ڈیفالٹ کے قریب کھڑا ہے تو اس لیے اس اس ٹائم یہ تجربہ نہیں کیا جا سکتا تو اس سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس آسانی سے اور یہ اس انداز سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ اس کو پاور پولیٹک سے آؤٹ کر سکتے ہیں بہت میننگ فل طریقے سے ایک کانٹینیوز اور سٹیڈ فاسٹ اپروچ سے سیول آپ سپرمیسی اسٹیبلش کرتے جائیں اور اسٹیبلشمنٹ کو گریجولی آپ ادھر سے آؤٹ کرتے جائیں آل ٹوگیدر کریں گے تو وہ ہوگا نہیں اور ابھی پی ٹی آئی کے پاس اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے پاور نہیں ہے کہ وہ پی ٹی ایم اور یہ اس ادارے اور سابقہ چیف آف آرمی سٹاف سب کے متعلق اس تنی وہ جو ہے وہ اگریسیو اپنی پولیسی کو لے کے چلے اور اس میں کامیاب ہو سکے تو اس لیے وہ چیزیں آپ نے کرنی ہے کہ جس میں آپ کا کوئی آگے سیاسی فائدہ بھی ہو یہ نہ ہو کہ اسمبلیاں بھی ڈیزولو نہ ہو اور یہ ساری چیزیں آپ کی اسی طرح فیوز ہو جائیں اور جو آپ کے اپنینٹس ہیں وہ حکومت بھی کرتے رہے اور اگلے سیٹ اپ کے اندر بھی ان کا شیر آ جائے تو اس میں سوچنے کی بات ہے اور یہ بات ہے کہ ابھی آپ کے لیے شاید وہ وقت نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کی بات چیت کریں اگر یہ بات چیت کریں گے مزید تو یہ چودریز آف کاف لیگ اور منی ادرز ان یور پارٹی وہ پھر سائیڈ لائن لے لیں گے تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے تو ناظرین اب تک کے لیے ناظرین اب تک کے لیے پاکستان زندہ بہت